سیاست ایکسپریس کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر اسلام علیکم ناظرین سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں محمد شوقت آئیے ناظرین دنمرگ کی خبروں پر مستمیل ہمارے سخاص ابلیٹرنبر ڈالتے ہیں ایک سر سرین حصر بی جے پی سے گوشہ محل کا رکون اسمبلی ملون ٹی راجہ سنگھ نے چارشنبے کے روز دعویٰ کیا کہ انہیں مختلف نمبروں سے ان کے فون پر جان سے ماننے کی دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں متنازیہ میں لے راجہ سنگھ نے کہا کہ ایک بار پھر مجھے کئی نمبروں سے جان سے ماننے کی دھمکیاں مل رہی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ مجھے اس طرح کی دھمکیوں کا نشان بنیا گیا ہے گدشتہ شکایت کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ کوئی کاروائی نہیں کی گئی ماضی میں بھی راجہ سنگھ نے دعویٰ کیا تھا کہ انہیں جان سے ماننے کی دھمکیاں ملی ہیں اور انہیں نشانہ بنیا جا رہا ہے راجہ سنگھ نے مزید کہا کہ ایک ذمہ دار شہری کے حصیت سے وہ تلنگانہ کے محکومے پولیس کو دھمکی امیز کالوں کے بارے میں متعلق کر رہے ہیں جو مبینہ طور پر انہیں موصول ہو رہے ہیں بی جے پی امیلے نے پہلے بھی عالی حکام کے پاس مختلف نمبروں سے اپنے پون پر جان سے ماننے کی دھمکیاں ملنے کی شکایت کرائی تھی درج چننو رکنے اسملی جی ویویک ونکٹ سوامی کو سید مشتاق علی برادران کی جانیت سے ان کے کیمپ آفیس پہنچ کر سید شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کے سندر اس کی دعوت دی گئی انہیں مددو کیا گیا جی ویویک ونکٹ سوامی نے دعوت پر خوشی کا اظہار کیا عادل آباد میں کسانوں کی جانیت سے برین کمپنی کے کپاس تخم کی مانگنے ضافے کو محسوس کرتے ہوئے تیجارت پیش افراد کی جانیت سے نقلی تخم کی سربراہی پر خواب پانے کے غرصے عادل آباد زل ایس پی اغاث عالم نے آج عادل آباد کے گاندی چوک امبیٹ کر چوک پر موجودہ دکانات کا اچانک معاینہ کیا ان کے حمرہ عادل آباد ڈی ایس پی جی ون ایڈی سرکنسپیکٹر ستیا نارائنا بھی موجود تھے اس موقع پر زل ایس پی نے میڈیا سے خطاب کیا اور کہا دو دن خبل عادل آباد میں ایک تاجیف سے پانسو کلو گرام نقلی تخم انیس لاکھ روپیوں کی ضبط کی گئی اور سالم نے کسانوں کو نقلی تخم سے ہشیار رہنے کا مشورہ دیا اور کہا تجارت پیش شاہ مراکیس پر پریس کو تائنات کر دیا گیا ہے کسانوں کی حفاظت کے خاطر ایسا کیا گیا ہے تاکہ کسان ترتیب کے ساتھ اصلی تخم حاصل کر سکیں زلے منجریال کے چین نور اکرین اسمبلی جی ویویک ونکر فارم نے اپنے علاج کے لئے امریکہ کے دورے کے بعد چین نور حلقے کا دورہ کرتے ہو غیر موسمی باری سے رخصان شدہ کسانوں سے باتشیت کی حالات کا جائزہ لیا بعد ازاں چین نور پریس کلپ پہنچ کر میڈیا سے خطاب کیا اور کہا کسان ہرگز بھی پریشان نہ ہو تمام دس اولتیں فراہم کی جائے گی انہوں نے خاص کے کسانوں کی حیمت افضائی کی اور تین سے چار دن کے اندر دھان خریدی کے رخم ادا کی گئی علاوکام کو ہدایت جاری کی کسانوں کو رشتہ خصم کی پہشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے بی آئیس و بی جی پی کو بھی اس موقع پر انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا سوشل میڈیا یوٹیوب چینل پر گستاق اسلام سابق مسلم سمیر نامی شخص کی مسلسل خانہ مجید کی بے حرمتی مسلمانوں کے جذبات کو پھیس پہنچانے کے خلاف زہیر آباد مسلمن نوجوانوں کے قابل علیہ السندار نے سابق نائب چیئرمن بلدیہ محمد خوجہ میاں کی خیادت میں پولیس سیشن زہیر آباد پہنچے اور ڈی ایس پی اور سمسپیٹر پولیس لکشمہ ریڈی کو یاد دوش پیش کی مسلم نوجوانوں نے اس عمل پر سخت برامی کا اظہار کیا اور کہا آئیرین سوشل میڈیا پر سرخہ پرست مسلمان دشمن دینے سلام خانہ مجید کی بے حرمتی کر رہے ہیں جیسے ہرگز برداشت نہیں کیا جا سکتا ملک میں سرخہ پرست طاقت پر امعال کو کشیدگی پیدا کرنے کی طرح کرتے کر رہی ہیں انہوں نے خانہ مجید کی آیتوں کا ناقص استقال کرنے پر شدید برحمی کا اظہار کرتے ہوئے سخت کاروائی کرنے کا محکمہ پولیس سے متعلبہ کیا مولانا خارج کلیم الدین السدی سردر مجید العلمہ حفاظ قیمین اگر نے اپنے وفد کے ہمرا کمیشنریٹ پہنچ گئے اے سی پی کو گستاک کے خلاف جس نے خرائن پاک کی بے حرمتی کی ممرنم پیش کیا خاتی کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا کہا اس واقعے سے مسلمانوں کے دل مجرور ہوئے ہیں حکومت اس کے خلاف ایکشن لے ایک مرتد مسلم جس نے گھناؤنی حرکت کی ہے خابل مذہمت خرار دیا وزریک ہندوستان گنگا جمعی تحذیب کا گھہوارہ ہے یہاں ہر مذہب کا احترام کیا جاتا ہے انہوں نے مسلمانوں سے امیل کی کہ امن کو برخواہ رکھے مطالبہ کیا کہ ناہنجار کے خلاف سخت کاروائی کی جائے اور سخت سزادی جائے تاکہ پھر کوئی ایسی گینوں نہیں حرکت نہ کر سکے اس موقع پر مفتی عید مادولک خاسمی مفتی یونوس خاسمی مفتی غیاس مہدین حافظ محمد معظم حسین حافظ محمد وسیم الدین حافظ مدستر رحمان مولانا مضمبل مفتی عبد الحمید مفتی غفران شیخ اور دوسرے بھی موجود تھے ہلائیڈی کے سابقہ ککنے اسمبلی سوریندر نے منڈل ناگی ریڈی پیٹ کانگیس پارٹی وائس ایپی پی کے خلاف لگائے گئے تحریق ادم اعتماد ووٹنگ میں بی آئیس پارٹی کے ایم پی ٹی سی نے کانگریس کو شکست دیتے ہو بی آئیس ایم پی ٹی سی ونیتہ کو منتخب کرنے پر تمام ایم پی ٹی سی حضرات مبارک بادی اور ان کی شوال پر شکرتے ہوئے تہمیت پیش کی اور اسے بی آئیس کی طاقت خرار دیا بودن میں محکم انصدار دشوہ صدانی کی جانیت سے گزشہ روزیاست کے تمام چیک پوشٹ پر منصور طریقے پر اچانک کیے گئے دھاوان کے دوان بودن کے سالورہ منڈل میں واقعے تیلنگانہ مہاراشت کے بین یا ستی چیک پوشٹ پر بھی ایس ای پی نظمباد شیکر کے خیرات میں دھاوا کیا گیا جہاں پر موجود کمپیوٹر کے پاس غیر محسوب تیرہ ہزار پانسو نوے روپے نقض دخم برامدوی دھاوے کے دوان آٹیو چیک پوشٹ پسیف ایک آپریٹر اور ایک ہیٹ کارنشٹیبل ڈیوٹی پر موجود تھے ایس ای پی عددار نے اس چیک پوشٹ پر تائین اسسسٹن ویکل اسپیکٹر سیکان جو دھاوے کے دوانے موجود تھے انہوں نے طلب کر کے ان کی موجودگی میں دفتر کے ریکارڈز کی تنقی کی بعد ازاں ایس ای پی اینٹی کرپشن بیورو شیکر نے میڈیا سے خطاب کیا اور بتایا کہ سالورہ چیک پوشٹ پر مبینہ توپر جائیشوت ستانی کی ایس ای پی کی عددار تقریباً چار گھنٹے دوپہ بارہ تا سے پہ چار بجے تک یہاں سے گزرنے والی مال بردہ سوائیوں کی دستویزات اور چیک پوشٹ کے ریکارڈز کی جانچ پردال کے کام انجام دیئے جوگو لامبا گدوال زدرے ایڈیشنل کلیٹر اپوروہ چوہان نے آج آئی ڈی او سی میں اپنے چیمبر میں بی سی ویل فی ڈپارٹمنٹ کے زیر احتمام گروپ ون کے پتدائی امتحان کے تیار کرے والی طلبہ کو مفت بطال لیا سی مواد حوالے کیا گدوال میں بی سی اسٹڈی سرکل کے زیر احتمام گروپ ون کے پتدائی امتحان کے لیے ساٹھ امیدواروں کو پہلے ہی تربیت دی جا چکی ہے امیدواروں کو مفت میں تخصیم کیے مواد کے انوانات کو بھی پڑھنا چاہیے اتنی تا انتحان کو اچھی طرح لکھنا چاہیے اس پروگرام میں بی سی ویل فی ڈپارٹمنٹ کے زیر اوفیس سویتا پریادشنی جس چڑی سرکر ڈیریکٹر پرابین اوڈیگر نے حصہ لیا ہے سید مشتاخلی نے اپنے بیان میں کہا زیادہ سزا تدار میں شرکت فرما کے پروگرام کو کامیاب بنایا جائے لنگر کا بھی خاص احتوام رہے گا ایل ایڈی کے ناگریڈی پیٹ میں کانگیس پارٹی وائس ایم پی پی کے خلاف لگائے گئے تحریق کے ادم اعتماد پر آج ووٹنگ کا انخواہت عمل ملائے جانے پر کانگیس کو بڑا جھٹکہ دیتے ہوئے بی آئیس امیدوہ ونیتا دورگاریڈی نے کامیابی حاصل کرتے ہوئے وائس ایم پی پی کا اوڈا اپنے نام کر لیا اوچارم کی ایم پی ٹی سی ونیتا دورگاریڈی کی کامیابی میں اعتماد پر ووڈ دینے والے تمام بی آئیس کے ایم پی ٹی حضارت کا صحابہ حکمیہ سامری سو اندر نے شکریہ ادا کر کے اسے سچائی کی جیت پڑا دیا نظم آباد بہوجن لسک پارٹی کے ریاستی کنوینر ونکٹی اوڈیگا نے زیرے کلیٹر کو تحریر حوالے کرتے ہوئے نظم آباد کے میڈکور ہسپتال شاہین ہسپتال تلپتی سائی ہسپتال کے علاوہ سخت کاروائی اور مریضوں سے لے سے ایم آرہ سکیننگ کے لام دیگر تشریحوں کے دام پہ حراسہ کیا جا رہا ہے پیر تیس آئی دوا خانے میں چار ماہ کے حاملہ خاتون کی موت کے بارے میں بھی تصفیر اپتہ خیخات کا ان خائدی نے پرزم مطالبہ کیا ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سنٹر بغیر آپریشن اور بینہ پین کے لئے عجویات کے اڈوانز ٹیکنالوجی کے ذریعے سریف چھوٹے انجیشن سے کمہ گھٹنوں کی درد کا شرطی آئی لاج ڈاکٹر پرکاش گوڑی پڑی اور ڈاکٹر موہن ایروا انٹروینشنل پین فیزیشن جیسے تجربے کا ڈاکٹرز پچیس ہزار سے بیزائید مریضوں کا کامیان بویت مینان بکشی لاج رابیتہ کیجئے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سنٹر منکونڈا اور دلسکونگر حیدرباد شہدرباد کے سید آباد جیانگر میں کار بے قابو ہو گئی جس نے سڑک پر چار گاڑیوں کو ٹکر دے دی اس حادثے میں بائیک پر سوار ایک شخص شدید زخمی ہو گیا اس حادثے کے بعد کار چلانے والا گاڑی کے ساتھ پر آر ہو گیا اطلاع ملتے ہیں پولیس وہاں پہنچ گئے جس نے زخمیوں کو ایک سوارٹ ایمبولنس کے ذریعے پتال ملتخل کر دیا اس حادثے میں چار گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا پولیس نے سیسنے میں مقنمہ درس کر لیا پولیس سیسی ٹی پی فوٹیج کے ذریعے کار کا پتا چلانے کی کوشش کر رہی ہے تلنگانہ کانگریس لیڈر وجہ شانتی نے یومیتاسی تلنگانہ کی بڑے پیمانے پر منائی جانے والی تقریب میں سابق صدر کانگریس انیا گاندھی کو مدود کیے جانے پر مرکزی وزیر سیاحت کو تلنگانہ بی جے پی کے سربراہ کیشن ایڈی کے جانب سے کیے گئے اعتراض کا جواب دیا انہوں نے کہا کہ بی جے پی کو کانگریس پر سوال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے انہوں نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ سنیا گاندھی اس پروگرام کے لیے اہل ہیں انہوں نے سوال کیا کہ ریاست کی تشکیل میں بی جے پی کا رول کیا تھا انہوں نے کہا کہ ایسے جہدکار ہمیشہ سنیا گاندھی کا اعترام کرتے ہیں جنہوں نے تلنگانہ کی تشکیل کو یقینی بنایا تھا انہوں نے کہا کہ کانگریس کو سیاسی نقصان ہونے کے باوجود دونیا گاندھی نے تلنگانے کی تشکیل کو یقینی بنایا بریج بھوشن سنگھ کے بیٹے اور خیسر گنج سے بی جے پی امیدوار کرن بھوشن سنگھ کے قافلے میں شامل ایک فورچونر گاڑی نے کئی افراد کو ٹک کرما دی جس کے نتیجے میں بائیک سوار دو چچازاد بھائیوں کی موت ہو گئی جبکہ دو خباتی انزخمی ہو گئی پولیس نے دونوں متوفی کے ناشوں کو خبزیں ملے کر پوست مارٹن کے لیے بھیج کر مزید تفشیش شروع کر دی زخمی خاتون کو علاج کے لیے مقامی کمیلٹی ہیل سنٹر میں داخل کر آ گیا ہے ریپورٹ کے مطابق متوفی نوجوانوں کی شنافت ریحان اور شہزاد کے طور پر کی گئی ہے جبکہ زخمی ہونے والی خاتون کا نام سیتا دیوی ہے ڈاکٹر نے ریحان اور شہزاد کو مردہ قرار دے دیا جبکہ سیتا دیوی کو میڈیکل کالیج کے لیے ریفر کر دیا گیا ریپورٹ کے مطابق فورچنر گاڑی پر پولیس اسکارٹ لکھا ہوا ہے اور یہ نندینی ایڈوکیشن انسٹیٹیوٹ کے نام پر درج ہے دہلی ہائی کورٹ نے چارچمبے کو جینیو کے اسکولر شرچیل امام کو سال دوہزار بیس کے پھر قیبرانہ فسادات کے ایک مقدمے میں زمانت دے دی جس میں بغاوت اور غیر قانونی سرگرمیوں کے الزامات شامل ہیں یہ زمانت جسٹس سوریش کمار اور منو جین کی بنچ نے دی تھی شرچیل امام کو دہلی فسادات کے دوران دہلی کے جامعہ علاقے اور علیگر مسلم انیورسٹی میں مبینہ طور پر اشتیال انگیز تخاریر کرنے کے الزام میں بغاوت اور یو اے پی اے کیس میں گرفتار کیا گیا تھا شرچیل امام نے اس بنیاد پر زمانت کی درخواست کی تھی کہ وہ سات سال کی زیادہ زیادہ صدا کا نصف کار چکے ہیں یہ مقدمہ ای ایم یو اور جامعہ اہاتے میں دیئے گئے مبینہ اشتیال انگیز تخریر سے متعلق ہے اس کے علاوہ زمانت ملنے کے باوجود شرچیل امام دہلی فسادات کی ساتش کیس میں دیگر الزامات میں جیل میں ہی رہیں گے مہاراستر کی سانگلی میں تاشا گاؤں مانیری جوڑی روڈ پر منگل کی نصف شب کو پیش آنے والے اندہوناک فڑک آسے میں ایک ہی خاندان کی شیفرات ہلاک ہو گئے اس حاصل میں ایک شخص زخمی بھی ہوا پولیس کے مطابق یہ حادثہ رات دیر گئے دیڑھ وجہ پیش آیا اور آلٹو کار تساری نہر میں جا گری پولیس کے مطابق افراد خاندان آلٹو کار میں ہوا تھے مہانکال تحصیل کی کوکیلا گاؤں میں اپنے سیدار کی سالگیرہ میں شرکت کے بعد واپس آ رہے تھے اس واقعے میں دو خواتین اور تین بچوں سمیت چھ افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ ایک خاتون شدید زخمی ہو گئی جسے اسپتال میں کرا گیا داخل دنگل فلم سے شہرت پانے والی اداکارہ زائرہ وسیم کے والد انتقال کر گئے انسٹاگرام پر یہ معلومات دیتے ہوئے انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ والد کی روح کے سکون کے لیے دعا کریں زائرہ نے دنگل میں عامر خان کی بیٹی کا کردار ادا کیا تھا زائرہ نے اپنے مرہوم والد کے ساتھ بچپن کی تصویر انسٹاگرام پر شیئر کی اس کے ساتھ انہوں نے لکھا کہ آنکھوں میں آنفو اور دل اداس ہے لیکن ہم وہی کہیں گے جو اللہ کو پسند ہے میرے والد زاہد وسیم انتقال کر گئے سب سے گزارش ہے کہ انہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اللہ سے ان کی مخصرات کے لیے دعا کریں حیدرباد کے علاقے جڑی مٹلا میں پولیس نے دو اپراد کے خلاف مبینہ طور پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ تفسیرہ کرنے کے الزام میں مقدمہ کر لیا درج پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ریمارکس کرنے والے دو اپراد کی شناخت راجیف سنگھ اور ستیش جادھف کے طور پر کی گئی ہے انہوں نے مبینہ طور پر انسٹاگرام پر ریمارکس پاس کیے اور حیدرباد کے ایک واتس اپ گروپ میں بھی اسے شیئر کیا ان کے خلاف جڑی مٹلا پولیس ٹیشن میں شکایت درج کروائی گئی بعددہ ان کے خلاف مختلف دفعات کے تحت کیس کر لیا گیا درج راجستان میں درج حرارت پچاس ڈگری کو عبور کر گیا کوٹا میں شدید گرمی کے نتیجے میں سڑک سے آٹھ لوگوں کی ناشے ہوئی برامت ریپورٹ کے مطابق راجستان کے جوروں میں زیادہ سے زیادہ درج حرارت پچاس اشاریہ پانچ ڈگری ریکوارڈ کیا گیا کوٹا شہر میں گدشتہ چوبیز گھنٹوں کے دوران مختلف مقامات پر آٹھ اپراد کی موت ہو گئی پولیس نے لوہیخین کی تلاش میں ناشے مردہ خانہ میں رکھوا دی ہیں پورے مہینے کی بات کریں تو یکو مائی سے اب تک دو درجان سے زیادہ مذہوروں لاواری سفراد اور دیگر اپراد کی ناشے ملی ہیں جن میں سے دو کیشناخت نہیں ہو سکی پولیس نے ان کی آخری رسومات ادا کر دی تاہم درے کرکٹر نے اس بات کے تصدیخ نہیں کی کہ ان لوگوں کی موت گرمی کی وجہ سے ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ موت کی وجہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ آنے کے بعد ہی معلوم ہو سکے گی ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا گریٹر ایدرباد منسپل کارپریشن کی جانب سے ایک اور مسجد کو منہدم کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے ایف ٹی ایل ارادی پر مسجد کی تعمیر کا دعویٰ کر کے آبادی والے علاقے میں انہیدام کا فیصلہ کر لیا گیا جبکہ مسجد کے اطراف سینکڑوں امارتیں ہیں مقتہ محبوب پیٹ سائی جوتی نگر شیر لنگم پلی میں واقع مسجد حبیب و نیسان کو منہدم کرنے کے خلاف مقامی مسلمانوں نے سخت احتجاج کیا بولوزر کے ساتھ پہنچے بلدی عملے کو مقامی مسلمانوں نے کاروائی سے روک دیا تاہم ہر دھرمی کا ثبوت کرتے ہوئے مسجد کے دیوار کو توہ دیا گیا مقامی مسلمانوں کی شدید احتجاج اور برہمی کو دیکھتے ہوئے بلدی حکام چلے گئے لیکن کسی بھی وقت بھاری جمعیت کے ساتھ مسجد کو منہدم کرنے کی ایڈھم کی دی ایدرباد کے رچہ گونڈا پولیس نے چھوٹے بچوں کو فروخت کرنے والی بین ریاستی ٹولی کا پردہ پاش کیا یہ کاروائی میر پیٹ پولیس نے انجام دی کمیشنر پولیس سترون جوشی نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ حال ہی میں میڈپلی پولیسیشن کے حدود میں شیرخوار بچی کو فروخت کرنے کا واقعہ پیش آیا تھا آر ایم پی ڈی ڈاکٹر شو بھارانی نے ساڑھے چار لاکھ روپے میں اس بچی کو فروخت کرنے کی کوشش کی تھی پولیس نے اس معاملے میں شو بھارانی کے علاوہ دیگر دو ملزیمین کو گرفتار کیا تھا واقعی کی دقیقات کے دوران پتا چلا کہ جملہ گیارہ بچوں کو اس ٹولی نے فروخت کیا ہے انہوں نے بتایا کہ اس ریکٹ میں شامل ایجنٹس سب ایجنٹس جملہ آٹھ افراد کی گرفتاری عمل میں آئی جن میں خواتین بھی شامل ہیں یہ ٹولی لاوالد جوڑوں کو بچے فروخت کیا کرتے تھے ملزیمین دہلی پونے سے بچوں کو لاکر فروخت کیا کرتے تھے یہ ٹولی پچاس ہزار روپے میں بچوں کو فرید کر انہیں ایک لاکھ اسی ہزار سے لے کر پانچ لاکھ پچاس ہزار تک فروخت کیا کرتے تھے مفرور ملزیمین کو پولیس تلاش کر رہی ہے جن کا تعلق دہلی سے بتایا گیا ہے مشکل میں پھنسے شہریوں کی پوری مدد کے لیے محکم پولیس کے جانب سے ڈائل ہنڈرڈ کی سہولت پراہم کی گئی ہے کسی بھی طرح کی ناگیاہنی صورتحال پیدا ہونے یا پریشان کن صورتحال سے دوچار ہونے پر یا حادثے کی صورت میں ان کو نمبر پر کال کیا جا سکتا ہے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ ڈائل ہنڈرڈ کا غلط استعمال کر رہے ہیں ایک شخص نے تو حد ہی کر دی گھر میں کتہ گھزانے پر اس نے سو نمبر پر فون کر دیا اطلاع ملتا ہی پولیس اس کے گھر پہنچ گئی انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہاں کیا ہوا جب انہیں جا کر وہاں دیکھا تو شکایت کنندی نے بتایا کہ اس کے گھر میں کتہ گھنچ گیا ہے جس پر پولیس ملازمین بھی حیرت زیدہ رہ گئے انہوں نے اسے پوچھا کہ کیا گھر میں کتہ گھنچنے پر بھی پولیس کو کال کیا جاتا ہے پولیس ملازمین نے کہا کہ انہیں چاہیے تھا کہ وہ گیٹ کو بند کر کے رکھے تاکہ گھر میں کتہ داخل نہیں ہوتا اس طرح کی حرکت پر فون کرنے والے شخص کو وارننگ دی گئی یہ عجیب و غریباقیہ حیدرباد شہر میں آیا پیش دہلی کے وزیراعلا اور ان کے اجریوال کو سپریم کورٹ سے بڑا جھٹکہ لگا ہے کہ اجریوال نے عبوری زمانت میں اضافے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی جسے خارج کر دیا گیا کورٹ ریجسٹری نے کہ اجریوال کی درخواست قبول کرنے سے انکار کر دیا چونکہ اجریوال کو باقاعدہ زمانت کے لیے فرائل کورٹ جانے کی آزادی دی گئی ہے ایسے میں اجریوال کی درخواست سمات کے لائق نہیں ہے اب سی ایم اجریوال کو دو جون کو خود سپردگی اختیار کرنے ہوگی اجریوال کو دس مائی کو جسٹس سنجیب کھنہ اور جسٹس دیپانکر دتا نے عبوری زمانت دی تھی اور انہیں دو جون کو تیہار جیل میں خود سپردگی کرنے کو کہا گیا تھا تو ناظرین سیاست ایکسپریس میں فیلحال اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہی ہیں سیاست ٹی وی کے ساتھ فیلحال مجیدہ انجازت خدا حافظ ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سنٹر بغیر آپریشن اور بینہ پین کے لئے عجبیات کے اڈوانز ٹیکنالوجی کے ذریعے صرف چھوٹے انجیشن سے کمہ گھٹنوں کے درد کا شرطیہ علاج ڈاکٹر پرکاش گوڑی پڑی اور ڈاکٹر موہن ایروہ انٹرونشنل پین فیزیشن جیسے تجبے کا ڈاکٹرز پچیس ہزار سے بیزائید مریضوں کا کامیہ بویت مینان بخشلات رابطہ کیجئے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سنٹر منکونڈا اور دلسکونگر حیجباد